علی امین گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد عمران خان شدید نالا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکر آپ کو معلوم ہے گزشتہ دنوں جب علی امین گنڈاپور صاحب اپنے تعداد عوام کو لے کر اسلامباد کی جانب بڑھے تو احتجاجی سلسلہ بجائے اس کے کہ وہ خود لیٹ کرتے وہ اس کے بجائے کیپی آس میں جا کے بیٹھ کے اس کے بعد خبر آئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ان کو پلیس نے اپنی تیویل میں لے لیا ہے لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا کہ علی امین گنڈاپور صاحب خود ہی کہیں لا پتا ہیں اور انہوں نے اپنے فون بھی بند کر دیا ہے ان سے فیملی والوں کبھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ان کے عزیز و قائر کبھی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور چوبیس گھنٹے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ خیبر پشتنفہ اسمبلی میں انٹری ماری اور اس کے بعد انہوں نے خطاب بھی کیا اس پورے صورتحال میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارپنان اور بالخصوص عمران خان صاحب کو علی امین گنڈاپور پہ شدید قسم کا غصہ آئے ہوئے کہ عوام کو لیڈ کرنے کے بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ خیبر پشتنفہ اس میں کیا کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ آپ غیرازی رہے تو آپ کس کے پاس ہے اٹلیسٹ آپ آگے کچھ نہ کچھ تو کہتے تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے آج خیبر پشتنفہ اسمبلی میں جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے نا وہ صفائی دینے کی کوشش کی لیکن میرے خیال میں وہ صفائی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اب رات گئے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر رہنما ہے وہ جا کے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ڈسکیشن ہوئی ہے عمران خان صاحب بھی شدید غصے میں ہیں علی امین گنڈاپور کے اس رویے سے نہ تو وہ خیبر پشتنفہ کی جو اسمبلی ہے اس کو وقت دے رہے ہیں نہ وہ خیبر پشتنفہ کی حکومت کو وقت دے رہے ہیں اور نہ خیبر جو پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاجی سلسلے ہیں ان کو وہ پروپر طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس ساری صورتی حال میں جو عمران خان صاحب کو بھروسہ تعالی امین گنڈاپور پہ اب وہ بھروسہ بھی ختم ہوتے ہوئی دکائی دہرہ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینئر رہنما ہے سینئر لیڈران ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دے دیا ہے کہ خیبر پشتنفہ کی حکومت کے لیے کوئی اہل بندہ جو ہے آپ ڈھولے اور احتجاجی سلسلے جو ہیں وہ کسی اور رہنما کے ہاتھ میں دے دے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اب ایک ڈسکشن بن چکی ہے اور یہ ڈسکشن اب آنے والے جو ہے کچھ دنوں میں یہ ان کواملی جامعہ پہنائے جائے گا خیبر پشتنفہ اسمبلی کے تین سینئر رہنماوں کو جو نام ہے وہ اس دور میں شامل ہیں جو کہ کیاپی اسمبلی کے وزریعالہ بننے کیلئے ان کا نام جو ہے بار بار لیا جا رہا ہے وہ کچھ ایسے ہیں جو کہ عمراء خان صاحب کے بہت قریب ہیں یہ جو کارڈز ہیں وہ عمراء خان صاحب نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہیں اور آخری ٹائم پر آخری ٹائم پر جو ہے وہ ان ناموں کا جو ہے انانوسمنٹ ہوگی اور گنڈاپور صاحب کے خلاف عدم اتماد لائی جائے گی تو پہلے مرحلے میں عمراء خان صاحب نے خیبر پشتنفہ کے جو سینئر رہنما ہے ان سے ملاقات کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ آپ علی امین گنڈاپور کی خلاف جو ہے وہ عدم اتماد کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو آگے بڑھائیں اپنے کارفران سے ملیں اپنے جو میمبر پوینشل اسمبلی ہیں ان سے ملاقات کریں اور پھر بازابتہ طور پر سپیکر کے پاس جو ہے عدم اتماد کی جو تحریک ہے وہ جمع کروائیں اور اس کے بعد پروپر طریقے سے جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن لائے جائے اور ہو سکتا ہے نو کانفیڈنس موشن جمع ہوتے ہی علی امین گنڈاپور خود ہی ریزائن کر دے اس پورے جو سسٹم ہے اس سے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ صرف اور صرف دھرنا اور احتجاجوں کے اوپر فوکس کرے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دھرنا یا احتجاج ہے وہ بھی اب علی امین گنڈاپور کے بجائے کسی اور کی ذمہ داری لگا دی جائے گی جس کے ذمہ داری لگنی ہے اس کا نام ہے شیر افضل مروت لیکن شیر افضل مروت صاحب اس وقت چونکہ بیمار ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہے سموکنگ بہت کرتے ہیں اور پھر جو کوویٹ کاٹیک ہوئے ان کے اوپر تو وہ ابھی ان کی صحت بہتر نہیں ہے جیسے ہی صحت بہتر ہوتی ہے تو یہ جو احتجاجی سلسلہ ہے وہ علی امین گنڈاپور سے لے کے شیر افضل مروت صاحب کی حوالے کر دیا جائے گا اور خیبر پشتنفہ اسمبلی کی جو وزارت عالی ہے یا خیبر پشتنفہ کی جو وزارت عالی ہے وہ علی امین اہم ہے ایک نوجوان ہے اور ایک سینئر پولیٹیشن ہے ان دونوں میں سے جو ہے وہ ایک کو وزیر اعلیٰ خیبر پشتنفہ نامزد کر دیا جائے گا علی امین گنڈاپور کے دن جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور سے نہ صرف عمراء صاحب نہ رائے بلکہ پاکستان پر کے انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بشدید نراز ہیں علی امین گنڈاپور نے پوری کوشش کیا جیسے اسمبلی میں آکے ایک اور جوش تقریر کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریر کسی کام نہیں آئے گی ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کی چھوڑی کا وقت ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خبر پشتنفہ کا اقلا وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے اور پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاجی سلسلے کو کس کو جو ہے وہ آگیا کے لیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کی دماغ میں کوئی نام ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے بھی کمنٹ کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ